میرے نظرک ان کی کارکردگی غیر تسلیح بخص اور بلکہ مایوس کن تھی میں سمجھتا ہوں صدر کی کارکردگی جانچنے کے لیے ہمارا پیمانہ کی شخصی صفات نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس اہم آئینی منصب کے جو آئینی تقاضے تھے ان کو پورا کرنے میں انہوں نے اپنا کیا کردار ادا کیا وہ پیمانہ ہونا چاہیے تو اگر وہ پیمانہ اپلائے کرے میں سمجھتا ہوں کہ عرفالوی صاحب کے دور میں نہ صرف یہ کہ بہت اہم کچھ غیر آئینی اقدامات ان کی سربرائی میں ہوئے بلکہ اس کے علاوہ بھی ایسے کام کیے گئے جو اس منصب کو زیب نہیں دیتے تھے مثال کے طور پر سب سے پہلا جو ڈیزولوشن آف نیشنل اسمبلی تھا جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے نل انڈ وائیڈ قرار دیا آئی تنک ان حالات میں صدر صاحب کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ پارٹی لائن ٹو کرنے کی بجائے اپنی پارٹی کو غیر اقدانی غیر آئینی اقدامات سے منع کرے تو اس کے علاوہ یہ کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسا صاحب کے خلاف ریفرنس بھی عرفالوی صاحب کے دور میں آیا اور جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے انوائلڈ قرار دیا وہ بھی پولٹیکلی موٹیویٹڈ تھا اور جیسے بعد میں ان کے اپنے پارٹی کے ساتھیوں کی طرف سے اب یہ بیانات آئیں کہ شاید اس وقت یہ ایک اچھا وائز فیصلہ نہیں تھا اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں جو سب سے ایک متنازع کام انہوں نے کیا کہ جب عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے بعد نئے وزیراعظم جناب شہباز شریف صاحب سے حلف لینا تھا اس پہ انہوں نے ایک ایوائیڈ کیا اس کو ان کے منصب کی جو کشان تھا اس کے خلاف تھا آپ دیکھیں نا پاکستان میں تو جمہوری نظام کا یہ بلٹ ان پارٹ ہے کہ جس پارٹی کی حکومت ہوگی وہ پارٹی اگلی دفعہ شاید اقتدار میں نہ آئے تو اگر یہ روایت ڈالی جائے تو پھر تو ہر صدر جو ہے وہ اگلے آنے والے وزیراعظم سے حلف نہ لے جنرل مشرف کے پاس یہ موقع تھا عاصف علی زرداری کے پاس دوہزار تیرہ میں یہ موقع تھا دوہزار اٹھارہ میں ممنون حسین صاحب کے پاس یہ موقع تھا جب ان کو بھی اس وقت انتخابات پہ شدید اعتراضات تھے اس کے باوجود انہوں نے ایسے کوئی حرکت نہیں کی اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی جس طرح آرڈیننسز ان کے دور میں بے تہاشا آرڈیننسز لائے گئے اور آخر میں میں سمجھتا ہوں جو ان کا آخری سال تھا اس میں تو کچھ دلچسپ کام جو جس کو بٹی صاحب نے اشارہ کیا کہ بہت ہی ایک ایونٹ فل سال تھا تو اس میں بھی جو دو بل تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سائن نہیں کیے لیکن وہ سائن ہو گئے تھے تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے اور شاید اتنا پریشر تھا ان پر کہ وہ دونوں سائٹ کو بیسکلی اپیز کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس کے نتیجے میں یہ ہوا اور آل میں سمجھتا ہوں کہ یہ کارکردگی غیر تسلیب بخشتی اور بہت سارے ایسے کام تھے جو ان کے اس منصب کے شائع نشان نہ تھے